ایک واحد کتاب جس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغام دینے کی کوشش کی کہے لوگو یہ جو قرآن جا رہا ہے تمہارے پیچ میں اس کا محافظ اس کا حفاظت کرنے والا میں ہوں اللہ جانتے تھے کہ وسیم رزوی آئے گا اللہ جانتے تھے ایڈوانی آئیں گے اللہ جانتے تھے کہ ایسے دیش کے اندر غدار آئیں گے ایسے کومنل آئیں گے جو اس قرآن کے احکامات کو بدل لے کی کوشش کریں اللہ جانتے تھے کہ پرچند بہمت آئے گی کسی کی جو ہمارے طلاق کے احکام کو بدل لے کی کوشش کریں اللہ جانتا تھا اس بات کو کہ مدرسوں میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی وہاں پر ان مدرسوں میں تعلیم لگائے جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگا لو طاقت جتنی طاقت تمہارے پاس ہو لیکن اس قرآن کا محافظ میں ہوں میں وسیم رزوی صاحب جتنی طاقت تم میں ہو اور تمہارے نقلی خداوں میں ہو تمہارے ڈبلوکیٹ خداوں میں ہو جن کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے جن کی زبان تم بول لہے ہو تم طاقت لگا لو تم قرآن کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتے اس لئے کہ اس کی حفاظت کون کرتا ہے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا اور جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے کوئی نہیں مٹا سکتا اسی لئے میرے مسلم بھائیوں اس کے اس بیان سے اس کے اس کرتوت سے اس کے اس ناپاک حرکت سے ہمیں سسو پنج میں جانے کی ضرورت نہیں اللہ کلیر اللہ مینشن ایوریٹھنگ کلیرلی قرآن جھوٹا نہیں ہے دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے سورت کی روشنی جھوٹی ہو سکتی ہے چاند کی نور جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اب بتاؤ اسیم رزوی کو کہ مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے رزوی صاحب آپ نے الزام لگایا کہ چاروں خلافہ میں سے تین خلافہ نے مل کر اس قرآن میں چھبیس آیتوں کو ایڈ کیا الگ سے داخل کیا وہ چھبیس آیت ہیں کون کون سے ان میں سے عموماً وہ آیت ہیں جن کا تعلق جہاد سے یہ ہیں اور بھی بہت ساری آیت پردے کے تعلق سے جو آیت ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے زکاة کے تعلق سے جو آیت ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے زانی زنا کو زانی کو جو سزا کوڑے برسائے جاتے ہیں سنگسار کرنے کا آرڈر ہے اس کو بھی شامل کیا ہے اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کانٹ دیے جائیں اس کو بھی شامل کیا ہے اس نے ایسے چھبیس آیتوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھئے یہ قرآن میں زنا کرنے والے کو کتنا خطرناک سزا دینے کی بات قرآن کہی رہا ہے کہ اس کو پتھر مارو اس کو سنگسار کر دو اس پر کورے برساؤ کتنا بڑا ظلم ہے کون کہنا وہ سیم رزوی کہ رہے تو وہ سیم رزوی سے پوچھو کہ لال کرشن ایڈوانی جی سے کسی نے پوچھا کہ سر زانی کو کون سے سزا ملنی چاہیے زنا کرنے والے کو ریپسٹ کو تو انہوں نے کہا کہ شد بھی دیکھ ٹونلٹی سزا ہے موت ملنی چاہیے اچھا زانی کو سزا موت ملنی چاہیے لیکن کسی نے پوچھا کہ سر زنا تو بہت ہو رہا ہے بہت ہمارے نوجوان ایسی ہے کہ بہت جاتے ہیں اور وہ زنا کر بیٹھتے ہیں تو کیا اس نوجوان کو فاسی کے فندے پر لٹکا دیں گے اس کی جوانی ختم ہو جائے گی تو ایک کام کرتے ہیں سر کوئی ایک ایسا راستہ ایک ایسا اپائی بتائیے یہ کہ جس سے زنا میں پابندی بھی آ جائے اور زنا بھی نہ ہو اور سزا ہے موت کسی کو نہیں ملے گی تو لال کرشن ایڈوانی جی سے سائل نے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتائیں کرشن ایڈوانی جی نے کہا کہ میرے پاس حل نہیں ہے ایڈونٹ ایڈی آئیڈیا ایڈونٹ نو میں نہیں جانتا ہوں کہ زنا سے کیسے بچیں گے ان سے پوچھا گیا کہ سر آپ کا جو شاستر ہے اس کے اندر کوئی راستہ ہے انہوں نے کہا کہ ایڈونٹ نو میں نہیں جانتا رگوید سے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ تو رگوید خاموش ہو گئے یہ جو روید سے پوچھا ساموید سے پوچھا اتروید سے پوچھا رامائن مہا بھارت گیتاں سے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ ساری کتابیں خاموش ہو جاتی دو قدم آگے پڑھا کر ہم نے بائبل سے پوچھا متا سے پوچھا مرقز سے پوچھا لوکا سے پوچھا یوہنہ سے پوچھا برنیاز سے پوچھا ہم نے سکھ دھرم کے گروہ نانک سے پوچھا ہم نے سکھ دھرم کے گروہ گوویندر سنگھ سے پوچھا ان کے کتاب سے ان کے دس گروہوں سے پوچھا ہم نے مجوسی کے حضرت شہیب کے قوم بد پرست مجوسی ان سے پوچھا ہم نے چین کے اندر بسنے والی آشوریو شنٹو اور کنفیوسنیزم ان تینوں قوم سے پوچھا کہ بچا بتاؤ کہ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے اے دنیا کے اُد دنیا کے اندر تلقی کرنے والے بتاؤں کہ زنا سے بچنے کا راستہ تمہارے پاس ہے امریکہ سے ہم نے پوچھا چونکہ امریکہ تو وہ ملک ہے دنیا کے ٹاپ موس ٹاپ موس کیا ہے سپر پاور ہے دنیا کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے امیر ترین دیش میں نام لیا جاتا ہے امریکہ کا تو امریکہ سے پوچھو کہ اے امریکہ بتاؤں زنا سے کیسے بچیں اس امریکہ سے پوچھا گیا تو امریکہ نے کہا کہ ای ڈونڈ نو وی ڈونڈ ہیو ایو سولوشن ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس زنا سے بچنے کا راستہ نہیں میرے بھائیو امریکہ ہی نہیں بلکہ پورپ سے لے کر پچھن تک اتر سے لے کر دکھن تک جتنے بھی دنیا کے اندر ملک ہیں ممالک کنٹریز ہیں ایک ایک کر کے آپ کسی سے بھی پوچھئے آسٹریلیا سے پوچھئے فرانس سے پوچھئے برطانیہ سے پوچھئے یورپ کنٹریز لندن سے پوچھئے جرمنی سے پوچھئے اٹلی سے پوچھئے یوکرین سے پوچھئے نوروے سے پوچھئے آسلو سے پوچھئے آپ کسی بھی ملک سے پوچھئے کسی بھی طاقتور ترین پروفیسر سے پوچھئے کسی بھی نیتا سے پوچھو کسی سی ایم سے پوچھو کسی چیف منسٹر سے پوچھو کسی پی ایم سے پوچھو آر ایس ایس کے ماننے والوں سے پوچھو اے بی بی پی کے چیلوں سے پوچھو دنیا کے تمام انسانوں سے پوچھو وسیم رزوی صاحب کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمارے پاس زنا سے بچنے کا کوئی حل ہے اگر زنا سے بچنے کا راستہ کسی نے بتایا ہے تو تم پوچھو قرآن سے کہ قرآن زنا سے بچنے کا راستہ تیرے پاس ہے قرآن کہتا ہے کہ آؤ مدرسے میں دیکھو قرآن پڑھو تمہیں زنا سے بچنے کا راستہ مل جائے گا زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے قرآن مخاطب ہے جوانوں سے قل للمؤمنین اغزو من ابسارہن اے جوانوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا قرآن مخاطب ہوتا ہے جوان بیٹیوں سے اور بیٹی کو کہتا ہے کہ اے بیٹیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا قل للمؤمنیت اغزو من ابسارہن سے ببھی بھی ان لوگوں کو کہتا ہے اے سماع کے نوجوان بھائیو اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا قرآن کی اس آدھش نے قرآن کے اس فرمان نے بتا دیا کہ زنا سے بچنے کا یہی راستہ کیسے جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو پھر نمبر ایک دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گا جب نمبر ایک دوسرے غیر محرم لڑکی لڑکے کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ہائے کا میسج نہیں لکھا جائے گا جب ہائے نہیں ہوگا تو پھر ہیلو کے میسجز بچ ایکسچینج نہیں ہوں گے جب ہیلو کا میسج نہیں آئے گا تو پھر آئی میسیو کا میسج بھی نہیں جائے گا پھر I like you کا میسج بھی نہیں جائے گا In the end I love you کا بھی میسج نہیں جائے گا جب I love you نہیں بولے جائیں گے تو اجنبیت برقرار رہے گی جب اجنبیت برقرار رہے گی ایک دوسرے سے الک الک رہیں گے جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو زنا کے واردات کم ہوں گے اور جب زنا نہیں ہوگا جب زنا کے واردات کم ہوں گے زانی نہیں ہوں گے زنا نہیں ہوگا سماج میں تو پھر سزائے موت بھی نہیں ملے گی کس نے بتایا راستہ وسیع مریزی بھی پوچھو اپنے ڈبلو کے قداؤں کو اپنے لوٹے رے اور اپنے اپنے ان خرب رہنماوں سے پوچھو کہ ہے تمہارے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جس قرآن کی آیتوں کو تم روکنے کی بدلنے کی نکالنے کی کوشش کرتے ہو اس قرآن کریم کے آیتوں میں ایک سے ایک سمسیا کا سمدھان موجود یہ پھر لیتے ہیں مولانا عبداللہ سالیوں چدر ویڈی اسلام زندہ بعد قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا انشاءاللہ میرے بھائیو ایسا ہے اور ان کا ایک الزام اور بڑا بہت سارے الزامات انہوں نے لگا ہے اسلام پر مگر ابھی جو اس انٹرویو میں کیا بولے وہ یہ بولے کہ تینوں خلافہ نے تینوں خلافہ وسیم صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے جو صحابہ ہیں اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کن نجو بی ایہم اقتدائتم احتدائتم ہمارے صحابہ ستاروں کے معنی دیں تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کروگے you will success کامیاب ہو جاؤگے اور پھر ابو بکر عمر عثمان حضرت عثمان تو داماد رسول بھی دو بیٹیاں محمد الرسول اللہ کی ان کے نکاح ہیں اور آپ نے کیا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ارے پاگل آدمی اتنا تو پتا ہونا چاہیے آپ کو اتنا تو جانکار جان نالج میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی نبی کے بار سلسلے وہی ختم ہو چکی کوئی وہی آسمان سے زمین پر نہیں آنے والا اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے محمد الرسول اللہ سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے تھے ہاں ہم جانتے ہیں یہ تو آپ نہیں بول لیں آپ کے ڈبلوکیٹ خدا لوگ بول لیں جو یر کنڈیشن روم میں بیٹھے تو ان سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ عبداللہ سالم صاحب آئے تھے اس بستی کا نام کیا ہے کھڑائی میں اور وہ بتا کر کے گئے کہ ہمارے نقلی خدا جیسے فیرون کو شیطان نے کہا تھا کہ ڈبلوکیٹ خدا کیوں کہا تھا اس لیے کہ فیرون نے پیشاپ کی بارش کروائی تھی کسانوں کے فصلوں کے اوپر تو وہ شیطان نے کہا ہاں فیرون نے کہا بڑا لمح چولا واقعہ وہ میں سنا ہی دیتا ہوں آپ کو ایک موقع پر وہ ڈبلوکیٹ خدا ہے نا فیرون تو اس نے کہا کیا نا رب کم الالا میں سب سے بڑا خدا مجھے خدا مانو تو سب لوگوں نے ان کو خدا ماننا شروع کر دیا کہ بھئی طاقتور ہیں یہ تو کسان لوگ سب کے سب پہنچ گئے فیرون کے پاس تو فیرون سے جا کر بولا کہ آپ ہمارے خدا ہیں آپ ہمارے گروہ ہیں تو ایک کام کیجئے ہمارے خدا صاحب ہمارے رب ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے کھیت میں جو ہم نے دھان لگایا اس میں پانی نہیں تو خدا رہا ایک کام کیجئے ہمارے خدا بارش کروا دیجئے نہیں تو ہمارے دھان جل جائیں گے سوک جائے گا تو اب وہ کیسے بارش کروا ہیں وہ تو ڈبلوکیٹ خدا ہے جیسے یہ وسیم ریزیوی کے پیچھے ڈبلوکیٹ خداوں کی لائن لگی میں ان کی ابھی پول کھولتا ہوں رکھیں نہیں تو یہ اب شیطان یہ فیرون جو تھا وہ انسان تھا وہ کوئی خدا تھوڑے ہی تھا تو اس نے اس کا سب سے بڑا ایڈوائزر کون تھا اس کا پی اے پرسنل اسسٹین فیرون کا شیطان شیطان کو بلایا ایڈویس کو دربار بلایا جاتا ایڈویس سے کہتا ہے فیرون کہ ارے شیطان کے دادا آج تک تو بہت بولے کہ ہم ہوم منسٹر ہم پرائم منسٹر اب لوگ پوچھ رہے کہ تاکہ کہاں ہیں لوگ پوچھ رہے کہ بھئی آپ ہمارے خدا ہیں تو پانی کہاں ہمارے خید میں بارش کیوں نہیں ہو رہی تو کیا کروگے تو شیطان نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے ہمارے آقا ہمارے ذلہ الہی صبر کیجئے آج رات بارش کروا دیتے تو شیطان گیا اپنے سارے چیلے چپاٹے کو جمع کر لے اور کہا کہ دیکھو کس کس کے کھیت میں پانی نہیں ہے اور سارے چیلے گئے جا کر دیکھا جہاں جہاں پانی نے وہاں پہ جا کے یورین کر دیا پیشاپ کر دیا اب کھیت سب کا بھر گیا اب بھر جانے کے بعد صبح صبح جب صبح ہوئی تو کسان لوگ گئے کہ آج تو ہمارے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ بارش کروائیں گے تو جا کر دیکھتے ہیں وہاں پہ تو واقعیدن بلکل کھیت میں پانی ایک دم بھرا پڑا ہے سارے کسان اور متعقن ہو گئے کہ ہمارے خدا یہی ہے اور کوئی خدا ہی نہیں لیکن جون جون دھوپ تیز ہوتی گئی تو دھوپ کی تپس سے پیشاپ کے اندر سے اسمیل آنے شروع ہوئی بدبو شروع ہو گئی تو اب جو کسان لوگ تھے ان کے ناک میں اب جب وہ بو پہنچی اب سب آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ پانی کیسا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ایک کام کرتے ہیں کہ سارے کسان چلتے ہیں اپنے خدا کے پاس چونکہ بارش انہوں نے کروایا اب خدا کے پاس آئے فیرون کے پاس کہ ظلِ الٰہی اے ہمارے آقا ہمارے مولا بارش تو بہت اچھی کیا آپ نے لیکن پانی کہاں سے لیا کون سے بادل سے پانی برسایا کہ اس میں سے بدبو آ رہی تو انہوں نے کہا کہ اچھا بدبو آ رہی پانی اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ آچ کل آنا پھر میں بتاؤں گا کہ فرشتے نے کیا گھر وڑی کی میں پوچھوں گا ان کا فرشتہ کون وہی ابلیس ابلیس کو پھر بلائے پھر بلانے کے بات کہتا ہے کہا رہے یہ تم نے بارش کیسے کروایا وہ لوگ شکایت کرنے آئے تھے اب مجھے تو پتا ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ سر بارش ہم نے جو کروائی پانی کی نہیں کروائی بلکہ بارش ہم نے پیشاپ کی کرائی اب پیشاپ کی بارش میں ہوئی تو دھوپ اس کے اوپر جیسے پڑے گی تو اس سے اسمیل پیدا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کم بخت تم ابلیس ہو تم شیطان ہو تمہارے پاس اتنے چیلے چپاتے ہیں تو پیشاپ کی بارش کرانے کی کیا ضرورت تھی تم تالاب سے پانی اٹھوا لیتے بارش کروا دیتے یا بادل کسی بادل کو لاتے بارش کروا دیتے تو پتہ شیطان نے کیا کہا شیطان نے کہا جہاں تم جیسے نقلی خدا ہو اور مجھ جیسا شیطان جس کا پرسنل اسسٹین ہو تو وہ پیشاپ کی بارش نہیں ہوگی تو کیا من و سلوہ کی بارش ہوگی تو یہ وہی والا حساب کتاب ہے کہ جہاں وسیع مرزوی جیسا نیتا ہو اور ان کے خدا پیچھے انپڑ جہالت میں مس شرابی کبابی وہ ان کی پیچھے ہو ان کے پست پناہی کر رہے ہو وہ تو یہی کر سکتے ہیں قرآن پر اعتراض کر سکتے ہیں وسیع مرزوی صاحب بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی آپ نے چار خلافہ کو غلط کہا آپ اپنے ان خدا کو کہنا کہ آپ اپنے ڈبلوکیٹ خدا کو بتانا کہ عبداللہ نے بتایا کہ ہمارے وہ خلافہ ایسے ویسے نہیں تھے بلکہ ان کے بارے میں رگوید براتب اللیسان ہے رگوید نے بھی کہا چطر بر براتری بردیو کرشیامی کلکشیام کہ چار براتب ایسے اسلام اسلام ادینہ اور یہ آیت سیم وید میں موجود ہے جس میں کہا گیا یگیم پرچو چام یو ست دتو تو نیو روشتی کوریتم پورویم گتم کستد دی بھارتی